ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں آیان اور زارہ نام کے دو دوست رہتے تھے وہ لازم و ملزوم تھے اور دوستی کے اٹوٹ بندھن میں بندھے ہوئے تھے ہر فرد ان کی تریف کرتا تھا آیان اپنی رحم دلی اور نرم طبیعت کے لیے جانا جاتا تھا جبکہ زارہ کو اس کی قابلیت اور ذہانت کے لیے سراہا جاتا تھا ایک دن ان کے گاؤں سے گزرنے والے ایک مسافر نے انہیں ایک پہاڑی کی چھوٹی پر واقعے ایک مقدس مسجد کے بارے میں بتایا جس میں جادوی طاقتوں کے ساتھ ایک قیمتی پتھر رکھنے کا کا یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جس کے پاس قیمتی پتھر ہے اسے خوشحالی اور کامیابی نصیب ہوگی کہانی سے متاثر ہو کر آیان اور زارہ نے مسجد اور قیمتی جواہر کو تلاش کرنے کے لیے ایک مہم جوئی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا یہ سفر لمبا اور چلنجن تھا رکاوٹوں اور خطرات سے بھرا ہوا تھا تاہم ان کی اٹل دوستی اور اللہ پر ایمان نے انہیں مضبوط اور پرازم رکھا جب وہ کھڑی پہاڑی پر چڑے تو انہیں اپنے کردار کے کئی انتہانات کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے ہر آزمائش کا مقابلہ ایمانداری آجزی اور بے لوز سے کیا آخر کار کئی دنوں کے مشقت کے بعد مسجد میں پہنچے ان کی حیرت کی وجہ سے انہوں نے مسجد کے بیچ میں ایک پیڈ سٹل پر جواہرات کو ٹکا ہوا پایا جیسے ہی آیان اور زارہ قیمتی پتھر کے سامنے کھڑے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ جواہر کو اپنے لیے لینا خود غرضی اور ان کے اصولوں کے خلاف ہوگا انہوں نے خوشحالی اور کامیابی کے حقیقی معنی پر غور کیا آیان بولا زارہ ہمیں قیمتی پتھر مل گیا ہے لیکن حقیقی خوشحالی ہمارے دلوں میں ہے یہ وہ محبت ہے جو ہم بانٹتے ہیں جو اچھائی ہم کرتے ہیں اور جو مصبت اثرات ہم دوسروں پر چھوڑتے ہیں جو ہماری کامیابی کا تائین کرتے ہیں زارہ نے اس بات میں سر ہلایا تم ٹھیک کہتے ہو آیان ہماری دوستی ہماری اقدار اور ہم دوسروں کے ساتھ برطاؤ کرنے کا طریقہ کسی بھی قیمتی پتھر سے کہیں زیادہ قیمتی ہے آئیے اس جوہر کو وہی چھوڑ دیں کیونکہ یہ اس مقدس جگہ سے تعلق رکھتا ہے اپنے دلوں میں اتمنان اور اتمنان کے احساس کے ساتھ آیان اور زارہ مسجد میں قیمتی پتھر چھوڑ کر پہاڑی پر اتر آئے جب وہ اپنے گاؤں لوٹے تو ان کے سفر کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی گاؤں والوں نے ان کے حسن کردار کی طریف کی اور ان کی دوستی کا رشتہ مزید مضبوط ہو گیا دور دور سے لوگ ان سے مشورہ اور رہنمائی حاصل کرنے کے لیے آتے تھے کسی جواہر کی طاقت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے پاس موجود حکمت اور شفقت کی وجہ سے کہانی کا اخلاق یہ ہے کہ حقیقی دولت ماددی املاک میں نہیں بلکہ کسی کے دل کی بھلائی اور حقیقی دوستی کی طاقت میں ہوتی ہے آیان اور زارہ نے دکھایا کہ کامیابی کا راستہ بیلوس مہربانی اور خلوص کے ساتھ ہموار ہوتا ہے ایسی خصوصیات جو دنیا میں کسی بھی خزانے سے بڑھ کر برکتیں لاتی ہیں مہربانی اور خلوصیات جو دنیا میں کسی بھی خزانے سے بڑھ کریں